بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت کی عادت جو ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں منارے پاکستان پہ میرے ساتھ آزم سواتی صاحب ہیں ظلفی بکاری صاحب ہیں ہماری لاہور کی تنظیم لاہور کے صدر شیخ امتیاز صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور جتنے جلسے کے انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے تراویوں کے بعد یہ جلسہ شروع ہو جائے گا اور عمران خان صاحب اس سے خطاب کریں گے اور تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بارش آج ہوئی تھی کچھ پانی کٹھا ہوا تھا جس کو نکالا جا رہا ہے اور انشاءاللہ کل تک وہ نکال لیا جائے گا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کئی بار اس مقام پر منارے پاکستان کے مبارک مقام پر اور تاریخی مقام پر جلسہ کر چکی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کا جلسہ ہوگا وہ ہم اپنے ہی ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریکارڈ قائم کی ہیں جلسے کے وہ سب ہم توڑ دیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اس وقت غم اور غصہ شدت اختیار کر چکے ہیں جو جبر جو ظلم پچھلے گیارہ ماہ میں یہاں پہ ہماری اس ہستی کے اوپر کیا گیا یہاں پہ رہنے والی خلقت پہ کیا گیا اس کی کبھی مارشللہ کے ادوار میں بھی تاریخ جو ہے وہ اس کی نوید نہیں ملتی آج بھی ہمارا کارکن ازرماشوانی لا پتہ ہے آج بھی حسان نیازی کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا وہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں کیا ہمارے ایک ہزار سے زائد کارکن لہور میں غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اہلیان لہور کل اس غصے کا بھی اظہار کریں گے اور اپنے قائد عمران خان کے ساتھ اظہار یا تجہتی بھی کریں گے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو آزادی کا حصول ہے اس ہی امارت کے نیچے کھڑے ہو کے میرے دادا پر دادا نے اور ہم سب کے بزرگوں نے جو حصول کیا تھا آزادی کا وہ بڑی قربانیوں کے بعد کیا تھا اور کوئی مائکہ لال نہیں ہے جو ان حراستوں کے ذریعے ان حتکڑیوں کے ذریعے اس آزادی کو دوبارہ ہم سے چین سکتا ہے یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے ایک اسلامی فلاحی ملک ہے اور جس جس نے آئین شکنی کی ہے جس جس نے چاہے وہ کوئی پولیس کا افسر ہے یا وہ کوئی سرکاری افسر ہے جس جس نے جمہوریت پر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے اس سب کو حساب دینا پڑے گا میرے ساتھ آزم سواتی صاحب موجود ہے ان کے ساتھ جو ہوا یہ قائد آزم محمد علی جنا علامہ محمد اقبال نے اس لئے ملک نہیں بنایا تھا کہ آزم سواتی صاحب کے ساتھ وہ کچھ ہو اور ان جیسے بزرگوں کے ساتھ وہ کچھ ہو جو ان کے ساتھ کیا گیا اس کا بھی ہم کل حساب مانگیں گے اہلیان لہور ارباب اختیار سے اور میں ارباب اختیار کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پندرہ سو تو دور کی بات ہے آپ ہمارے پندرہ ہزار کارکن بھی گرفتار کر لیں لگائیں آج رات ساری رپورٹیں دیں مریم صفدر کو اور جس مرضی کو آپ دیتے ہیں اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے یہ کل کا جلسہ جو ہے تیار رہے تراویہ پڑھ کے سارے منارے پاکستان کا روک کریں اور ہمیں فخر ہے اپنے اہلیان لہور پہ عمران خان لہور میں زمانت دینے بھی نکلتا ہے تو انقلاب کا منظر ہوتا ہے تو کل تو الحمدللہ ایک بہت تاریخی دن ہوگا اور ایک نئی تاریخ رکم کی جائے گی تو اہلیان لہور منارے پاکستان کا مقام ہے آپ سب نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ سب کو یہاں لے کے آنا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے اور انشاءاللہ کل اہلیان لہور اور اس ملک کی غیور عوام یہ عرباب اختیار کو جواب دے دے گی کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جن کو آپ ڈنڈے کے زور سے ڈرا کے ہماری آزادی کو ضرب کر لیں یہاں پہ جو صحافت کے ساتھ ہوا جو جمہوریت کے ساتھ ہوا اور جو معیشت کے ساتھ ہوا سنتالیس فیصد پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ مہنگائی چلی گئی ہے سنتالیس فیصد اور انہیں شرم نہیں آتی یہ جو مسلط ہو کے زبردستی کی حکومت بیٹھیں ہیں ہمارے اوپر تو میرے دوستوں ساتھیوں کل ایک بار میں پھر کہتا ہوں عمران خان صاحب کتاب کریں گے اور پورے اہلیان لہور جو ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہوگا ہے آزم سواتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم آدھ ازر صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کی پریس ٹاک کے اندر میں برابر مسکرا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چہرے پہ غصہ نہیں افسر دوئی نہیں اس لیے کہ کل اسی مقام کے اوپر ایک طرف میرے پاکستان سے چپے چپے سے لوگ آئیں گے لاہور کے زندہ دل خواتین بچے بزرگ یہاں پہ انشاءاللہ اپنے ہر دل عزیز لیڈر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے اور میں اس لیے مسکرار آ رہا ہوں کہ کل تک مجھ پہ پابندی ہے میرے لیڈر نے کہا ہے کہ آپ نے ساری اچھی باتیں کرنی ہیں اس لیے یہ مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی آج غصہ نہیں ہے اس لیے کہ جب آزادی کہ اس دوفان سے ہم ٹکرائے بچہ بچے نے کربانی دی میری بیٹیوں نے کربانی دی میری بچیوں نے کربانی دی ملک کے دول ورس کے اندر میڈیا کو دیکھ لیں بیروکریٹ کو دیکھ لیں میں اپنے پولیس والوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے آج خدا کے فضل سے تہیہ کیا ہے کہ ہم ان نامعلوم افراد کا حکم نہیں مانیں گے اس لیے کہ قانون کے خلاف آئین کے خلاف کوئی حکم ان کو پابند نہیں کرتا آج میرے پاکستان میں بچنے والوں جگہ جگہ سے نکل کے آؤ اور آج تاریخ مرتب کر دو کل جب ہاں عمران خان آئے اور ابھی تھوڑی دیر زمان پارک میں جب ہم آ رہے تھے مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے ملک کے بچے نوجوان میڈیا بیروکریٹس پولیس والے ایف آئی آئے والے فوج والے سب یہاں پہ خدا کے مدر سے حاضر ہو گئے اس لیے اس نے پاکستان کو پاکستانیوں کی شناخت دے دی ہے سب کو ایک کر دیا ہے اس لیے وہ اپنے پاکستان کو اور اپنی حقیقی آزادی کو بچانے کے لیے سب انشاءاللہ تعالی اپنے لیڈل کو سننے کے لیے آئیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کل جب اس کی تقریر ہوگی ایک تاریخی تقریر ہوگی آؤ اپنے اللہ کے سامنے آج سجدہ کریں شکران آدھا کریں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ یہ رات یہ دنہ میں دیکھنا نصیب ہوا جب پاکستان عبران خان کی قیادت پر تبدیل ہو رہا ہے پاکستان پائند آباد اور آپ میں دعوت دوں گا ہمارے کامیاب اوورسیز ظلفی بخاری صاحب جو سب کو چھوڑ کے یہاں پاکستان آئے اور یہاں بیٹھ کے انہوں نے رضا کرانا طور پر اپنے آپ کو جیل کے اندر ڈالا کس لیے ڈالا اپنی خاطر نہیں کہ اس ملک جس سے ان کا تعلق ہے اس کے اندر وہ جبر وہ ظلم جو آزم سواتی ظلفی بخاری حماد عزر یا ہم جیسے لوگ ہم نے دیکھا وہ ہمارے بچے کبھی نہ دیکھیں تو ظلفی بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروعات اس چیز سے کرتا ہوں کہ کل کا جلسہ جو ہے یہ خاص طور پر missing persons عزر مشوانی صاحب حسان نیازی صاحب جس کو آج اڈیالا جیل سے کوئٹہ لے گئے ہیں اور باقی ہمارے جتنے بھی کارکون ہیں workers ہیں activists ہیں leaders ہیں local leaders ہیں جن کو اخواہ کیا گیا ہے abduct kidnap کیا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں خاص طور پر عزر مشوانی جیسے جن کا ہمیں بالکل ابھی تک نہ ہمیں نہ ان کی family کو پتہ چلائے کہ وہ کدھر ہیں کیسے ہیں کس حال میں ہیں شاہد شاہد صاحب ان کا بھی یہ کل کا جلسہ جیسے کہ حماد عزر صاحب نے بولا ہے کہ آپ پندرہ ہزار لوگ بھی اندر ڈال دیں کل آپ کو اس کا جواب ملے گا یہاں اور ہر ایک ایک بندہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا کہ ہمیں بھی بے شکہ ہوا کر لیں ہم خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں آپ جتنا مرضی آپ کر لیں اور اس کا جواب آپ کو کل اتنی بڑی تعداد میں ملے گا کہ اندازہ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز بھی خاص طور پر میں آج ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں چاہے وہ امریکہ میں ہو انگلنڈ میں ہو برسلز میں ہو دنیا کے کس کینیڈا میں ہو سعودی میں ہو یو اے ای میں ہو جس کونے میں ہو جس طریقے سے وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہی چیز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشنز ہو پاکستان کو واپس سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جائیں یاد رکھیں کہ کوئی اوورسیز پاکستانی کو کوئی ان کو فخر نہیں ہوتا کہ جب پاکستان میں ایسے حالات ہوتے ہیں جب وہ بار ملکوں میں پھرتے ہیں ان کو کوئی وہ فخر سر سے فخر بلند کر کے نہیں پھرتے جیسے ایک زمانے میں عمران خان کے زمانے میں پھرتے تھے ان کو شرمگی دی ہوتی ہے کہ شرم آتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی خوشی نہیں ملتی کہ اپنی آواز بار ملکوں میں بار کے ایم پیز بار کے ایم این ایز کے سینیٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں پتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے مجبوری سے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میں یہ بھی آج پتا دوں کہ انشاءاللہ کل کا جو جلسہ ہوگا میں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے پوری لیڈرشپ ہماری آپ سے یہ سب سے عوام سے گزارش کرتی ہے چاہے بارش ہو آندی ہو توفان ہو آپ لوگوں نے ہر حال میں کل پہنچنا ہے کل کا جلسہ جس کو بھی غلط فہمی ہے کہ نہیں ہو رہا یا ڈیلے ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں مٹ گئی ہیں کل کا جلسہ ہو رہا ہے گیم آن ہے میچ آن ہے آپ نے ہر حال میں پہنچنا ہے وہ چاہے ہمیں گیلی وکٹ دیں یا ڈرائی وکٹ دیں ہم نہ تو صرف کھیلیں گے ہم جیتیں گے بھی انشاءاللہ کل آپ سے کل آپ سے یہیں منارے پاکستان میں ملقات ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کتنے کرسیاں لگائی گئی ہیں بولنٹ پورٹ کنڈینر ہے اس میں منارے پاکستان کیا ہے دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو کرسیاں گننے والے ایک صاحب ہوتے تھے اس کے بعد وہ بچارے مو دکھانے جوگے نہیں رہے تو اس لیے کرسیوں کا تو آپ گنتی پی ٹی اے کے جلسوں میں سوال رائی نہیں ہیں سوال آپ یہ پوچھیں کہ کتنے لوگ جلسہ گاہ میں سما سکتے ہیں اور کتنے باہر سما سکتے ہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ میں اس سوال کے جواب میں یہ بھی بات کروں کہ لوگ وقت کی ضرور پابندی کریں کیونکہ جلسہ گاہ بھر جائے گا جلسہ گاہ بھر جائے گا اور خان صاحب کے لیے ایک علیدہ بولٹ پروف ہم نے انکلوجر دیزائن کیا ہے جوسرح بولٹ پروف نہیں باوم پروف بھی ہے اور ان کی گاڑی جو ہے وہ پیچھے آئے گی اور اسی ایک ہم نے پوشیدہ رکھا ہے ان کا روش جو ہے اس کے ذریعے وہ سیدھ اس بولٹ پروف انکلوجر کے اندر جو کنٹینر کے اندر موجود ہوئے گا اور لوگ انہیں دیکھ سکیں گے اس کے اندر داخل ہوگی جلسوں میں آغاز کیا گیا تھا تو ان کو پنجاب میں کے الیکشن ہونے یہ تو کسی کی خواہش ہے نا کہ وہ آگے ہو جائیں کیونکہ عمران خان بڑا مقبول ہے یہ ملک خواہشات پہ نہیں چلنا میرے بھائی یہ ملک آئین اور قانون اور دستور پہ چلنا ہے آج یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک بگڑی ہوئی اولادوں کی خواہشات پہ چلنا ہے یا آئین اور دستور پہ چلنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صاف لکھا ہوئے منارے پاکستان کے نکال رہے ہیں جو نگلان حکومت ہے وہ کتنی غیر جانبدار ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ان کی طرف سے کوئی خاص تعاون نہیں ہے اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی جلسہ کامیاب ہے کل چار میرے تک پیتر فورس کے پورکاست ہے کہ تیز بارش ہے اگر بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو بارش زیادہ ہو جاتی ہے دیکھیں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں کال انشاءاللہ تعالی اور پانی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا ہم نے ساتھ کے ساتھ پمپس نکائے ہوئے ہیں جو پانی کو نکال رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑے گی تو پورا وینیو ہم کارپٹ بھی کر دیں گے